سٹوری کنیکٹڈ سیڈیز آف ایونٹس کو کہتے ہیں ہمیں فیکٹ سے زیادہ سٹوری پسند ہیں یعنی ہماری ڈی آنے میں سٹوری شاید آپ کو پتا ہو کہ یہ لیڈرز جتنے ہوتے ہیں وہ بھی کہانی سناتے ہیں اور بہت ہی خاص طریقے سے وہ اپنی علمی باتیں ساری ہم تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں سن کے ہمیشہ کے لئے یاد رہتی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹوری ٹیلنگ خاری سٹوری ریٹر ہی نہیں کرتا بلکہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سٹوری کا سارا لیتے ہیں کیونکہ سٹوری ہم لوگ کو زیادہ لمبے عرصے تک یاد رہتی اور وہ ہم غور سے سنتے ہیں بنیزبت اگر کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں پورا لیکچر دے رہے ہیں کچھ کہیں سے پڑھ کے تو ہم بھل جائیں گے یا بھول ہونا شروع جائیں گے یا دھیان نہیں دیں گے میں اپنے آپ کو بہت بڑے سٹوری ریٹر نہیں سمجھتا مگر مجھے جتنی باتیں پتا ہے وہ میں آپ کو بتایتا ہوں کیونکہ میرے ایسال سکلز انیمیشن کی ہے کچھ کہانیاں لمبی ہوتی ہیں اور کچھ شورٹ سٹوریز ہوتی ہیں شورٹ سٹوری کے بارے میں بتاتا ہوں سٹارٹنگ ہوتی ہے جس میں مین کریکٹر کو اور اس کے پرابلم کو انٹریڈیوز کرواتے ہیں پھر میڈل والا حصہ ہوتا ہے جس میں پلوٹ مزید ڈیولپ ہوتا ہے کریکٹر مشکلات کا سامنا کرتے دشمنوں کو مارتے اور اس کے ساتھ کئی مسئلے ہاتھ سے ہوتے ہیں پھر اینڈنگ ہوتی ہے جس میں کریکٹر کامیاب یا ناکام ہو جاتے ہیں اپنے مقصد میں اور اینڈنگ بہت زیادہ سیٹسفائنگ ہونی چاہیے لیکن اکسر سٹوری ریٹر نہ بلکل ہی نفسیاتی پناہ کرتے ہیں یار ایک کریکٹر کو بہت اچھا دیکھا اسے اموشنیل یا اٹیشٹ کرتے ہیں آڈینس کو پر آخری اپسوڈ میں جان سا مار دیتے ہیں تو اس سے ایک بہت گہرہ نفسیاتی اصل ہوتا ہے یہ تھی شارٹ سٹوریز لانگ سٹوریز بھی بلکل ایسی ہوتی ہے سٹارٹنگ میڈل اینڈنگ تینوں حصے ہوتا ہے مگر لمبی چلتی ہیں بہت زیادہ اینڈنگ میں ٹائم لگتا ہے نوبل وغیرہ جو ہوتا ہے مانگا کومک بہت سیریز پہ سیریز چلتی ہے وہ رائٹر کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے اسے ختم کرے سٹارٹنگ پہ شارٹ سٹوریز بنانی چاہیے تاکہ ایکسپیرینس ملے اور مزید سمجھ میں آئیں کیونکہ سٹوری رائٹنگ بڑی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے اور بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے اس میں یعنی سٹوری رائٹر کیا کرے گا بیٹھ رہے گا پورا دن اور سوچتے رہے گا اور لکھتے رہے گا پس یہی کام ہے اس کا اب لوگ کہیں گے یہ کیسا فارغ بندہ ہے جبکہ کئی فیلڈز ایسی ہوتی ہیں مثال کے طور پر جو کومیڈین ہوتے ہیں لطیفے سنانے والے وہ بس کیا کرتے ہیں پورا دن بیٹھ کے وہ لطیفے سوچتے رہتے ہیں تو یہ کام ہوتے ہیں سیکلوجس جو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور ابزرف کرتے رہتے ہیں تو کئی سائی فیلڈز ایسی ہوتی ہیں سکتے ہیں کیونکہ کئی سائے لوگ ایسے ہیں جو بائیو گرافی بہت زیادہ شوق سے پڑتے ہیں آٹو بائیو گرافی آپ لکھ سکتے ہیں یعنی اپنی زندگی کا خصہ بس اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ کوئی اچھا میسیج ہو اس میں اور کوئی علمی بات ہو اور اگر آپ کو اپنی زندگی کی کہانی پسند نہیں آری تو اسے آپ بدل سکتے ہیں یعنی کچھ ایسا کریں جس سے بعد میں آپ کی بائیو گرافی مندار بنے جتنی بھی سٹوریز ہوتی ہیں وہ دو بار بنتی ہے پہلا ہم اسے دماغ میں سوچتے ہیں پھر اسے ہم اصلی میں لکھتے ہیں اور جتنی بھی ہماری زندگی میں جو گولز ہوتا ہے نا ویجن وہ پہلا ہم اپنے دماغ میں اچیف کرتے ہیں فیک طریقے سے پھر اسے اصلی میں اچیف کرتے ہیں تب ہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی سٹوری ریٹر ہیں وہ پورا پلے کرتے ہیں دماغ میں سٹوری کو وہ پوری چلتی ہے پھر اسے لکھتے ہیں تو پتہ چل جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ اسٹوری اس طرح لے گی دکھنے میں بعد میں مگر اس میں ایک غلطی اکثر ہم کر دیتا ہے کہ پبلک پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے یعنی یہ سوچیں کہ اگر میں اس طرح کی سٹوری دیکھتا تو کیا ہوتا یا اس سین میں میں ہوتا تو کیا کرتا یہ چیزیں سامنے رکھیں گے تو اسٹوری میں جسے کہتے ہیں نا ریال فیلنگز آئے گی کہ ہاں بھئی یہ اسٹوری اصلی ہے بھلے اس میں پاورز بھی ہوں تو سوچیں کہ اسلی میں میرے سامنے ایک بہت بڑا جن آجاتا تو میں کیا کرتا پھر اسے لکھیں پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھادور ہوگا تو وہ جن سے بچھنے کے لیے کیا کرے گا اور اگر کوئی درپک کریکٹر ہے تو وہ جن سے بچھنے کے لیے کیا کرے گا سکرین پلے لکھنے کا خاص فورمیٹ ہوتا ہے اس میں سائی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اوپر ہیڈنگ ڈال کے لکھنا ہوتا ہے کہ انٹیریئر شوٹ ہے یا ایکسٹیریئر لوکیشن کونسی ہے اور کس ٹائم پہ یہ شوٹ شوٹ ہو رہا ہے یہ جو ہم پورے کاغذ پہ لکھتے ہیں بھر کے کہانی پوری اسے سکرین پلے سٹرکچر دینا بہت ضروری ہوتا ہے اس کی بڑی ویڈا یہ ہے کہ انیمیشن یا مووی جو بھی بنتی ہے اس میں بجٹ اور جتنے بندے انہیں سامنے رکھ کے پلاننگ کرنی ہوتی ہے اب ظاہر ہے سکرین پلے سن کے ایسا لگتا ہے کہ سکرین پہ کچھ پلے ہوگا جبکہ ایسا بلکل نہیں ہوتا میں ایک 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 اگزیمپل دیتا ہوں انٹیریئر شوٹ ہے کمرے میں رات کا وقت ہے اسمان کمپیٹر استعمال کرتے ہوئے بول رہا ہے علی کمپیٹر سا ہی نہیں چل رہا کیا تم نے کچھ کیا تا کمپیٹر میں دوسرے کمرے سے علی بولتا ہے پتہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا تھا بس کچھ فری سوفیرز ڈانلوڈ کیے تھے میں نے اب یہ جو فارمیٹ تھا یہ ایک طرح سے تھوڑا صاف سترہ ہوتا ہے اور اس کے سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ جو پروڈیوسر ہے ڈیریکٹر ہے انہیں پتہ چل جاتے کہ ہاں بھائی سکرین پہ بعد میں مووی یا سیریز دکھنے میں کیسی لے گی ایک تو یہ مسئلہ بہت ہے باقی کئی ساری فیلز کی طرح کوئی بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں سٹوری ٹیلر ہوں یعنی آپ کسی کلاس روم میں جائیں اور پوچھیں آپ لوگ میں سے کہانی کون اچھی سنا دے ایک ایک کر کے پوچھیں تو دیکھنا سب کہیں گے کہ یار میں کہانیاں بہت اچھی سنا لیتا ہوں اور آپ بولنگے کہ میرے انیمیشن کے لئے سٹوری لکھ سکتے تو سب کہیں گے ہاں میں سٹوری لکھنے کا بہت شوق ہے اور میں بہت اچھی کہانی لکھ لیتا ہوں دو طریقے ہو سکتے ہیں انیمیشن کے لئے یا سٹوری آپ خود لکھیں یا کسی سے لکھوائیں اب کسی سے لکھوانے میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ پروفیشنل سٹوری ٹیلر بلکل ہی الگ بند ہوتے جس نے سٹوری کو اپنی فیلڈ بنایا ہے وہ پورا جس نے پڑھا ہو سٹوری کو اور فیڈ بیک ضروری ہے جو بھی کہانی لکھیں اسے آپ پوچھیں دوسروں سے کہ کیا کیا غلطی ہیں اس میں لگ رہی ہیں یا پھر کون سا سین ہے جو آپ کو پسند نہیں آرہا اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے دماغ میں آرہی ہیں یہ کہانی سن کے اکثر میرے دوست ایسا کرتا ہے کہ جو لکھتے ہیں وہ مجھے بھیجتے ہیں پھر میں پڑھتا ہوں پھر میں انہیں فیڈ بیک دیتا ہوں تو انہیں پھر بعد میں آسانی ہوتی ہے امپروومنٹ لانے میں اب یہ تو انیمیشن کورس ہے اس میں میں سٹوری کیوں باتا رہا ہوں اس لیے باتا رہا ہوں کیونکہ سٹوری خراب ہے تو آگے والے سارے سٹیپس جتے بھی پیار سے کلنے بیکاری لے گا کیونکہ انیمیشن کا مقصد ہی ہوتا ہے سٹوری سنانا کیونکہ انیمیشن کالیٹی بہت زیادہ ایش ڈی اور ہائی ہوگی مگر اگر سٹوری بیکار ہوئی تو لوگ بیچ سے کار دیں گے تو یہ تھی سٹوری رائٹنگ سے ریلیٹڈ بہت ہی کچھ باتیں اس کی ڈیٹیل آپ جا کے نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کورسز کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں بات کروں گا اینیمیشن کے سوفیر کے بارے میں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہوا ہوگا میں ہوسے یہ دسپان فرم کیٹیو گرین شکریہ موسیقی